اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھیں ذرا اس جانور کو جس کا نام سفید گھنڈا ہے جس کو چکور ہونڈ گھنڈا بھی کہتے ہیں ایک نیاب گھنڈوں کی نسل ہے جو کہ جنوبی افریقہ تینیا یوگنڈا اور زمبابے میں پائی جاتی ہیں اس کی دو مزید نسلیں ہیں جنوبی سفید گھنڈا اور شمالی سفید گھنڈا جن میں شمالی سفید گھنڈے بقیہ محض پانچ گھنڈے ہی بچے ہیں یہ انتہائی طاقتبر اور خطرناک جانوروں میں شمال کیا جاتا ہے دنیا میں اس کی پانچ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے دو گھتالک افریقہ سے ہے جبکہ باقی تین اقسام جنوبی ایشیا میں پائی جاتی ہیں پانچ میں سے تین اقسام یعنی جاون ساماترہ اور کالا گھنڈا انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں تاہم اس کے خطرناک ہونے کے باوجود اس کی نسل تیدی سے کم ہو رہی ہے خصوصاً بھارت میں اس کی تعداد ستائیس سو سے بھی کم رہ گئی ہے جبکہ سفید گھنڈا بھی کمیاب ہوتا جا رہا ہے اس لیے اس کو بھی ان جانوروں میں شامل کر لیا گیا ہے جن کی نسل کو خطرات لاحق ہیں افریقہ میں اس کے سینگ تقریباً گیارہ سو ڈالر فی کلو میں فروحت کیے جاتے ہیں جس سے اس کی نسل کو خطرہ درپیش ہے اس لیے اس کو عالمی اداروں کی ضرورت ہے گھنڈا جانوروں کے اس قبیل سے تعلق رکھتا ہے جو نہائی جسیموں تنومند ہوتے ہیں نبتات خور ہونے کے باوجود اس کا وزن کم از کم ایک ٹن تو ہوتا ہی ہے اور جبکہ اس کی خال بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کی خال کی کم از کم موٹائی ایک اشاریہ پانچ سینٹی میٹر سے پانچ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کو سفید گھنڈا کیوں کہا جاتا ہے اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملا ایک مفروضہ یہ ہے کہ شاید اس کا رنگ بکیہ گھنڈوں کی نسبت صاف ہوتا ہے اس لیے تاہم اس کا دروس اور سائنسی نام چکور ہونڈ گھنڈا ہی ہے یہ گھنڈا تئیسو کلو گرام بک وزنی ہوتا ہے جبکہ تیرہ فٹ لمبا اور چھ فٹ انچا ہو سکتا ہے یہ گزشتہ پانچ کروڑ برسوں سے کررہ ارز پر رہ رہے ہیں گھنڈوں کا شمار تاق انگوشتہ میں ہوتا ہے یہ میملز کا وہ خاندان ہے جس کی غزہ نباتات ہوتے ہیں میدہ نسبتا سادہ ہوتا ہے اور کھر کے حصے تاق ہوتے ہیں یعنی ایک یا پھر تین ہوتے ہیں بڑا جسم کھڑا ہونے اور چلنے کا مقصود انداز اور تھوٹھنی پر ایک یا دو سینگ گھنڈوں کی پہچان ہے گھنڈے بڑے جسم کی ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ غیر معمولی چھوٹا ہوتا ہے بڑے گھنڈوں میں بھی دماغ کا وزن ڈیڑ پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا یہ اتنے بڑے ہاتھی کی نسبت پانچ گنا چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا دماغ ان جانروں میں عام ہے جن میں شکاری حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کی جسمانی استعداد ہوتی ہے مثلا ان کا جسم بکتر بند ہوتا ہے گھنڈے نباتات خور ہیں لیکن ان کی غزہ کا تعلق ان کے دہنے کے علاقے سے ہوتا ہے سماٹرہ اور جاوہ کے گھنڈے برساتی علاقوں کے نباتات کھاتے ہیں جن میں باز میں پھل بھی شامل ہیں سیاہ گھنڈے جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں کھاتے ہیں انڈین گھنڈے گھاس اور آبی پودے دونوں کھاتے ہیں جاگتے ہوئے وہ اپنے زیادہ در وقت کھانے میں گزارتے ہیں یہ دن اور رات دونوں وقت جاگ سکتے ہیں اور اس کا انحصار موسم پر ہوتا ہے اگر موسم زیادہ گرم یا زیادہ سرد ہو تو یہ پانی کے نزدیک رہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں انسان چاہے گا کہ اسے نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہر بڑا کر دوڑتے ہوئے گھنڈے کا راستہ ہے یہ جانور خوف محسوس کرنے پر تیس میل فی گھنڈا کی رفتار سے ٹکرا سکتا ہے گھنڈوں کی نظر دوسرے جانوروں کی نسبت کمزور ہوتی ہے اس لیے بھی ان کے راستے میں آنا برا ثابت ہو سکتا ہے گھنڈے تنہائی پسند ہوتے ہیں اور ان میں سب سے قریبی رشتہ ماں اور بچے ہی کا ہوتا ہے دنیا میں انتہائی کم تعداد میں رہنے والے جانوروں میں سے ایک جنوبی سفید گھنڈے کی ہاں یورپی ملک بیلجیم میں مادہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے جنوبی سفید گھنڈوں کو نیاب نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا بر میں مذکورہ نسل کے گھنڈوں کی تعداد محس اٹھانہ سو کے قریب ہے جنوبی سفید گھنڈوں کے علاوہ ان ہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے شمالی سفید گھنڈے اب دنیا سے ختم ہونے والے ہیں شمالی سفید گھنڈوں کا دنیا میں ایک بھی نر گھنڈا موجود نہیں ہے اس نسل کی واحد دو مادہ گھنڈے زندہ بچی ہیں اور ماہرین مادہ گھنڈوں کو مصنوعی طریقے سے حاملہ کرنے کی کوشوں میں مصروف ہیں شمالی سفید گھنڈوں کی نسل کو ختم کرنے میں غیر قانونی شکاریوں کا اہم کردار رہا ہے جو اس کے سینگ کے لیے ان کو مار دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی شکاری شمالی سفید گھنڈے کے سینگ پچاس ہزار ڈالر فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں جس سے ان کی مالیت سونے یا کوکین سے بھی زیرہ بن جاتی ہے کارکنوں کو خدشہ ہے کہ ترتالیس سالہ سوڈان مطلوبہ رقم جمع ہونے سے قمل ہی مر سکتا ہے یا مار دیا جا سکتا ہے گھنڈوں کے ماہی رشت گوگنے کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ ہمیشہ سے موجود ہے وہ بوڑا ضرور ہے جلد مر جائے گا جب تک مشرق باعید میں گھنڈوں کے سینگوں کی طلب رہے گی یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سفید گھنڈے کے مطالق اور اس کی اقسام کے مطالق جو کہ انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ